آگ برساتہ آسمان اور دہکتی ریت اوپر سے بارشے نہ ہونے کی وجہ سے توبے بھی خوشک چولستان میں بسنے والے انسان تو انسان جانور بھی گرمی کی شدت سے بحال کچھی مٹی اور جھاڑیوں سے بنے ہوئے گھر بھی چولستانیوں کو آگ برساتے سورج سے محفوظ رکھنے میں ناکام جہاں چولستانیوں کی آمدن کا واحد ذریعہ جانوروں کی افضائش ہے وہیں ان کی جھاڑیوں سے بنے ہوئی اماجگاہ ہی ان کا کل سرمایا ہے بارشے نہ ہونے کی وجہ سے جہاں توبے خوشک ہیں وہیں سرکاری طور پر بنائی گئی پائپ لائنیں بھی ناکارہ ہو چکی ہیں ایک طرف گرمی کی شدت دوسری طرف نہ بجلی نہ سایا نہ پانی اوپر سے ستم خوشک سالی ایسے میں چولستانی اپنی مدد آپ کے تحت زیر زمین کڑوے پانی کو نکال کر اپنے بچوں سمیت جانوروں کی زندگی بچانے کی جسجو میں ہیں گڑوے پانی سے شاید ان کی پیاس تو بچ جائے لیکن اس پانی سے وہ مختلف بیماریوں میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے سرکاری طور پر غزانہ کی بنیاد پر چند باؤزر کے ذریعے پانی تو سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن یہ پانی اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہے اگر حکومت کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات نہ کیے گئے تو پھر شاید جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں کو بھی سنگیر خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیمرہ بیند وسیم علی کے ساتھ چودری سلیم ایئر وائی نیوز بہاولپور موسیقی